کندر سرکار دوارہ پارت کیے گئے تین کرشی قانونوں کا ورود 36 سرکار لگتار کر رہی ہے اسے لے کر سی ایم بھوپش بگھل نے بائی پاس قانون لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے سرکار وشش سطر بلانے کی تیاری میں ہے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ سطر 27 اور 28 اکٹوبر کو آہود کیا جا سکتا ہے سرکار کی طرف سے اس کے لیے راججپال کو فائل بھی بھیج دی گئی ہے کرشی بطری رہویندر چوبے نے کہا ہے کہ کندر سرکار نے اپنی سیما سے پرے جا کر قانون بنایا جو کی کسانوں کے ہیت میں نہیں ہے اس میں ویاپار کا شبد جوڑ کر کندر نے قانون بنایا اسے لے کر کسانوں کے ہیت کے لیے اب 36 گڑھ میں ہم اپنا وشش قانون بنانے جا رہا ہیں وہی نیت پرتی پشکہ کہنا ہے کہ ابھی اس پرکار کا ایسا کوئی سنکٹ نہیں ہے جس کے لیے ویدھان سبا کا وشش سطر بلائے جانے کی آویشکتہ پڑے کندر نے جو ویدھاک پاریت کی ہیں وہ کسانوں کے ہیتوں میں ہیں سالو بعد کسانوں کو آزاد ملی ہے اس سے راج سرکار کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے سایتی تم پیٹ میں درد کیا سایتی تم پیٹ میں دوبارات سایتی تم پیٹ میں دوبارہ سایتی تم پیٹ میں دوبارہ چھتیس گڑھ میں بشش سطر بلانے کی تیاری سرکار کرتی دکھائی دے رہی ہے اس کو لے کر خواہدیں تیز ہو گئی ہیں فائل راج جپال کے پاس بھیج دی گئی ہے تو وہیں بھی بکش اسے لے کر حملہ ورہ ہوتا دکھائی دے رہا ایک خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ چھتیس گڑھ سرکار کندر دوارہ پارت کیے گا کرشی ویدھائیوک کے ویرود میں لگتار کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے اور اسی کے چلتے اب بشش سطر بلائے جا رہا ہے نیا قانون بنانے کی بات سرکار کہتی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کندر سرکار نے جو کرشی ویدھائیوک پارت کیے ہیں وہ کسانوں کے حتمیں نہیں ہیں کسانوں کے لیے کالا قانون ہے اب چھتیس گڑھ سرکار بائی پاس قانون لاکر کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کہتی نظر آ رہی ہے اور سیدھے چلیں گے رائی پورا مستاد جڑ گئی ہیں کرشی قانونوں کو لے کر لگتار چھتیس گڑھ میں ویرود کے سرکار کی طرف سے دیکھنے ہو کہ ملنے لگے ہیں اور اب سرکار نائے قانون لانے کے موڈ میں فل نظر آنے لگی اور اس کو لے کر تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں قواعد تیز گرتی سرکار دکھائی دے رہی ہے راج جپال کو فائل بھی پہنچا دی گئی ہے اور یہ مانا بھی جا رہا ہے کہ ستائیس اور اٹھائیس اکٹوبر کو وشش سطر بلائے جاتا ہے کرشی قانون کے بائی پاس کو لے کر ایک نائے قانون بنانے کی تیاری کو لے کر کیا کہیں اور کس طرح دیکھیں اس ویرود کو کرشی قانون جو ہے لاغو کیے گئے ہیں لگاتا راج سرکار اس کا ویرود کر رہی ہو اور راج سرکاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں وہ کسانے سے لیے کسان ویرودی کالا قانون اور اس کو لے کر راج سرکار نے یعنی کہ مکہ منتری بوپیش بکرین نے نیرنے لیا تھا سطرزگڑ اپنا ایک نیا قانون بنائے گا تاکہ کسانوں کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو کسانوں کو کیول اس سے فائدہ ہو اور اگر کیندر دوارہ بنائی گئی اس ویڈھیت میں کسانوں کو نقصان ہوتا ہے تو ہم اپنا نیا قانون بنائیں گے اور اس نئے قانون کے لیے اگر سطر آہود کی جانے چاہے پڑے تو یہ سطر بھی آہود کریں گے تو اس سطر کو جلد ہی کیے جانے کی باتیں کئی طرح کی قیاس لوگ لگا رہے تھے آخر سطر کب یہ ویڈھیت سطر بلائے جائے گا جس میں اگر بات کی جائے تو رشی منتری ربیندو چوبے نے حال ہی میں گھوشنا کی تھی کہ یہ جو ویڈھیت سطر ہے وہ دیوالو سے پورو ہی بلائے جائے گا اور آج ہی رشی منتری ربیندو چوبے نے ایک بڑا دیان ایک بڑی گھوشنا قطع ہوئے گی کہا کہ 27 اور 28 تارک کو یہ ویڈھیت سطر بلائے جانے کے لیے راججپال کو مکہ منتری بھٹیج بھگیل نے فائل گریب دی ہے یعنی کہ اب یہ کچھ قیاس لگائے جا سکتے ہیں کہ 27 اور 28 اکتوبر کو نیا قانون بنانے کے لیے یہ ویڈھیت سطر بلائے جا سکتا ہے ساپی اہم ہوگا یہ ویڈھیت سطر کیونکہ کینڈر دوارہ جو ویڈھیت پارت کیا گیا ہے اس کو سیرے سے نکار رہا ہے راج سرکار اور اپنا نیا قانون لارہ ہے جس پر اگر بات کی جائے تو نیتا پرتیپس دھرم لال کوشک نے بھی اپنی پرتیپ لیے عبیقت کی ہے اور انہوں نے جو 27 اکتوبر کو ویڈھیت سطر کے لیے راججپال کو ایک فائل گریزی ہے اور سائن سر کے مکھے منتری بھی اس پر تہا ہے کہ ایسا ہی کوئی سنکٹ کے سٹی پلحال نہیں ہے جس کے لیے ایک ویڈھیت سطر بلائے جانے کی آوشکتہ پڑے اور راجیوں کو اس کا کوئی ادھکار نہیں ہوتا کہ یہ اپنا کوئی سانون بنائے تو فنحال کوئی ایسا سنکٹ نہیں آیا ہے ستزگر پر جس کے لیے یہ راج سرکار ویڈھیت سطر بلائے رہی ہے اور فنحال جو کانون بنائے گئے ہیں وہ کسانوں کے حد کے لیے ہی ہیں اور کسانوں کو فائدہ ہی دینے والے کانون ہیں فنحال اس ویڈھیت سطر کو لے کر سیاست جاری ہے اور لگاتار راج سرکار دوارہ اس سطر کو لے کر کہا جارہا ہے کہ یہ سطر صحیح نہیں ہیں اور اس سطر کے لیے لگاتار صحیح کچھ خیاف لگا جارہے ہیں خیال ستائیس اور اٹھائیس اکتوبر کو یہ بشیر سطر آہود کری جانے کی بات کہی جارہی ہے راجی پال کو اس کے لیے فائل بھی دھوڑی جاتے ہیں بلکل ندھی اور کیندری سرکار دوارہ جس طرح ستین کرشے ویڈھوکو کو پارت کیا گیا ہے چھتیزگر سرکار لگاتار ویروت میں جائے تو اس کو لے کر بھی بھگیل سرکاری لگتار آروپ لگاتی دکھائی دے رہی کہ انہی یوجناوں میں چھتیزگر کا حصہ نہیں ہے چھتیزگر کے ساتھ کیندری سرکار بے روخی اپناتی نظر آ رہی ہے تو کیا لگتا ہے ایک طرف قانون کو لے کر سیاست گرمائی ہوئی ہے دوسرے طرف کیندری اور راجی سرکار کے بھی جس طرح سے تقرار کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر کیا کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہی پیس میں کام کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا مجبوروں کی طرح لگاتار جو سیاست ہے وہ جاری ہے ویشے سطر کو لے کر اب ایک راجبیوٹی دیکھی جا رہی ہے کہ اب خواہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کسی بھی طرح کا ویشے سطر بلانا اور راجی سرکار اس سے اڈگ ہے اور پوری کوشش میں ہے کہ جلد سے جلد اس ویشے سطر کو بلائی جائے اور پرشی ویدیت نئے قانون کو پاریس کیا جائے جو کہ مکم منتری بھوپیش بھگیل کا نڈے ہیں کہ راج سرکار دوارہ سبتوزگڑ میں جو کیندر دوارہ یہ ویڈیت پاریس کیا گیا ہے وہ نہیں ہوگا اور ہم اپنا نیا قانون بنائیں گے تو صلحال اس قانون کو لے کر کیاست لگاتا ہے حالانکہ پوری تیاری کے موڈ میں نظر آ رہی ہے بھگیل سرکار اور ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ راجی پال کے پاس جو فائل گئی ہے اس کے بعد راجی پال کا کیا روخ سامنے آتا اور اس قانون کو لے کر جو تیاریں کی جارہی ہیں جب بھلایا جاتا تو کیا کچھ تصفیریں نکل کر سامنے آتی ہیں جڑنے کے لئے تمام بات کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو 36 گڑ میں کشی قانونوں کو لے کر لگتار ویروت جاری ہے بھوپیش بھگیل سرکار اس کو لے کر نیا قانون لانے کی تیاری کر چکی ہے اور ایسے میں ویشہ ستر بھلانے کو لے کر بھی فل موڈ میں نظر آنے لگی ہے بھگیل سرکار اب دیکھنے والی بات ہوگی ستر کو لے کر تاریخوں کا جو اعلانیں وہ بھی ہوتا دکھائی دینے لگا ہے کہ 27 اور 28 اکٹوبر کو ویشہ ستر بھلایا جا سکتا ہے حالانکہ اس ستر کو لے کر بی جے پی حملہ بار ہوتی دکھائی دی رہی ہے نیتا پرتپشت کا صافتور پر کہنا ہے کہ ایسی کوئی خاص ضرورت ایسا کوئی موقع نہیں ہے جس کو لے کر ویشہ ستر بھلایا جائے اور ابھی ایسی کچھ مدے بھی نہیں ہے جس کو لے کر ویشہ ستر بھلانے کی تیاری کر دی بھوپش بھکل سرکار دکھائی دی رہی ہے فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ کرشی قانونوں کے ورود کے بیچ سرکار ایک نیا قانون لانے کی بات کہتی دکھائی دی رہی ہے اور آگامی دینوں میں اس کو لے کر کیا کچھ تصفریں سامنے آتی ہیں اس خاص خبر میں فلال اتنا ہی دی جائے جائے خبر کا سلسلہ جاری ہے